ہلو گائیس میں جیتین شرمہ اور ڈیٹ 24 انٹو سن پہ آپ سبھی لوگا سوالت کرتا ہوں گائیس تو جل جلی فرافٹ آجائیے آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے سی پی ایف کی تیاری کی جائے اور کس طرح سے ہم اگر سی پی ایف کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارا ایگزامنیشن کیسے کریک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں وستار سے آج بتانے والا ہوں کیسے جی ایس میں پار لگے گا اور کس طرح سے سی پی ایف کا اگزام سے کریک کیا جا سکتا ہے تو فرنڈز جل جلی آجائیے فرافٹ جو بھی بچہ جس بھی بچے کو ایز سی پی ایف کی تیاری کرنی ہے یا جو بھی بچے نے ایڈمیشن لے لیا ہے وہ بھی آج سمجھ لیں کہ کس طرح سے سی پی ایف کا اگزام کریک ہو سکتا ہے وستار سے میرے ساتھ جڑیے اور ہم لوگ آج کریں گے کس طرح سے سی پی ایف کا اگزام کریک کیا جاتا ہے میرے دوستو کس طرح سے کیا جاتا اس کے بارے میں آج وستار سے آپ کو بتانے والا ہوں تو چلے گائز سٹارٹ کرتے ہیں I'm fine روشن کمار تم کیسے ہو آپ کیسے ہیں روشن کشن سنگ آپ کیسے ہیں بتائیں جلے لیگا گائز لائیو آجائے یہ فرافر لائیو آجائے یہ آج ہم لوگ آپ کو بتانے ہی جارے ہیں کس طرح سے تیاری کی جائے اور کیسے آپ تیار کریں گے تو آپ کا ایکزامشن کریک ہو سکتا ہے گائز پہلے میں آپ کو سیدھے سیدھے بتا دوں کہ ہمارا جو سی پی ایف کا جو بیچ ہے اڈا کے پلیٹ فارم پر اڈا کے پلیٹ فارم پر ستائیس جولائی سے بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے بہت سارے بچوں نے ایڈمیشن لے چکے ہیں ٹائمینگ ہے چار سے سارے ساتھ پی ایم کی ٹائمینگ ہے گائز جس بچے نے اب تک بیچ جوائن نہیں کیا ہے وہ بچہ بیچ جوائن کر سکتا ہے ابھی بھی زیادہ ٹائم نہیں نکلا ہے تو زیادہ سے زیادہ جڑیے تاکہ ہم آپ کو سی پی ایف کی تیاری کرا سکیں انڈیا کی سب سے بیسٹ ٹیم کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں دوستو ستائیس جولائی سے بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے جبکہ دوسرا سی پی ایف کا بیچ اگست میں ستائیس اگست ہی آئے گا ستائیس اگست سے دوسرا بیچ آئے گا لیکن ابھی جو سٹارٹ ہوا ہے آپ کے سامنے ستائیس جولائی چار سے سارے ساتھ کی ٹائمنگ پر بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے میرے دوستو ہو چکا ہے چلے گا ابھی آپ کو دھماکہ آفر بھی آئے بلکل دھماکہ آفر اڈا کی طرف سے دھماکہ آفر گایز اڈا کی طرف سے دھماکہ آفر لاست تاریخ اکتیس جولائی ہے لاست اکتیس جولائی گایز ستتر پرسنٹ آپ کو آف اور ایپ سے گر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی کنٹینٹ پرچیس کرتے ہیں تو 5% کا ایکسرا دسکاؤنٹ تو توٹال 83% کا دسکاؤنٹ ہے گایز توٹال 83% کا دسکاؤنٹ ہے جس بھی بچے کو ایسے جس بھی بچے کو CPF کا بیچ جوان کرنا ہے اور اسے ایسے تیس ریز یا سٹڑی مٹیل لینی ہے تو گایز 83% کے ڈسکاؤنٹ پر وہ کنٹینٹ پرچیس کر سکتا ہے کنٹینٹ پرچیس کر سکتا ہے جبکہ کوڈ یاد رکھنا Y242 Y242 کوڈ یاد رکھنا Y242 کوڈ اگر آپ Y242 کوڈ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو maximum discount مل جائے گا maximum discount ملے گا میرے دوستو اور یہ یاد رہے 83% کا discount 31 July last ہے 31 July last ہے میرے دوستو 31 July last ہے اس لئے پوری طرح سے جس بھی بچے کو content purchase کرنا ہے آج ہی content purchase کریں کیونکہ 12 بجزتہ کی offer ہے اور یہ offer جانے نہ پائے کوسس کریں کہ زیادہ سے زیادہ content purchase کرنے گا چلے CPF کی تیاری کیسے کی جائے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وستار سے کس طرح سے ہم CPF کی تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں وستار سے آج جانیں گے میرے دوستو وستار سے آج جانیں گے جلی علی فرافر لائف جھو جائیے میرے ساتھ میں جیتے اندر شرمہ آپ کا سواغت کرتا ہوں اور آج ہم لوگ CPF کے بارے میں وستار سے جانے والے ہیں چلے گائز دیکھیں CPF کے بات کریں تو CPF کی full form ہے central armed police force پہلے تو یہ معلوم بنا چاہیے کہ آپ جس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس کا full form کیا ہے ہم CPF کی بات کرنا ہے CPF میں CPF کی full form ہے central armed police force اس کی پوری full form ہے central armed police force اور میرے دوستوں central armed police force اور اگر آپ کا selection ہوتا ہے تو assistant commandant کے پوسٹ پہ جا سکتے ہیں آپ assistant commandant کے پوسٹ پہ آپ کے سیدھے نکتے کی جائے گی یعنی آپ direct assistant commandant کے پوسٹ پہ جا سکتے ہیں اگر آپ یہ batch join کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کا نہ کہ وہ CPF کے اگزام کریک ہوگا بلکہ کریک ہونے کے ساتھ آپ کو جو پوسٹ ملے گی وہ assistant commandant کی پوسٹ ملے گی بی ایس اف میں سی آر پی اف میں یا جو بھی پیراملیٹری فورس ہیں اس میں آپ کو ایسے assistant commandant کے پوسٹ پہ آپ جا سکتے ہیں اگزام نکالنا بہت ہی ایسی ہے اگزام نکالنا بہت ہی ایسی ہے کیونکہ آپ کے پاس دو پیپر ہیں اس میں بہت ہی ایسی ہیں پہلا پیپر فرسٹ جنرل لیابلیٹی ان انٹیلیجنٹ ہائیسو مارکس پہلا پیپر ہے آپ کا پیپر فرسٹ گائز پیپر فرسٹ جنرل لیابلیٹی ان انٹیلیجنٹ اس میں جی ایس بیس کوشن پوچھے جاتے ہیں جبکہ دوسرا پیپر آپ کا پیپر سیکنڈ جنرل سٹیڈیز اس ان کامریہنشن اس میں گائز آپ کے پاس دو سو مارکس کا پیپر ہوگا دو سو مارکس کا پیپر ہوگا گائز دو سو مارکس کا ہوگا گائز دو پیپر ہیں آپ کے سامنے پہلا پیپر فرسٹ اور دوسرا پیپر سیکنڈ آپ کو یہاں پر دو پیپر کرنے ہیں ایک دن میں دو دو گھنٹے دو پیپر ہوگے پیپر فاسٹ اور پیپر سیکنڈ نوڈٹ کرلی جنچی طرح ایسے پیپر فاسٹ اور پیپر سیکنڈ دو پیپر ایک دن میں ہوگے اگر آپ نے یہ کرک کر دیا تو آپ سی پی ایف کے تھو ایسے اسیسٹینٹ کمانڈینٹ کے پوسٹ پہ جا سکتے میں دوستو اسسٹینٹ کمانڈینٹ کے پوسٹ پہ جا سکتے ہیں جس بچے کو جوائن کرنا ہے وہ بیچ کو جوائن کر سکتا ہے بہت ہی سستے پرائس میں یہ بیچ آپ کے لئے لے کر آئیں آپ کے لئے بہت ہی سستے پرائس میں یہ بیچ آپ کے لئے آیا ہے جس بچے نے اب تک جوائن نہیں کیا ہے وہ جوائن کریں تاکہ وہ جیادہ سے جیادہ اپنا ایکزام کرے کر لیں اور جس بچے نے کنٹین پرچیس کرنا ہے وہ بچہ کنٹین بھی پرچیس کر سکتا ہے چلے گائز میں آپ کو یہاں پہ جرہ وستاع سے سمجھا دوں کیسے اگزام نکال جائے گا کیا ترکیب سے کریں کہ ہمارا اگزام نکل جائے یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں دوستو اس میں وستاع سے بتانے والا ہوں چلے گائز دو پیپر ہوں گے تو کنفرم ہو گیا یہ تو کنفرم ہے آکاس چودری کیسے ہیں آپ آکاس چودری میں ٹھیک ہوں اور ہارٹ دل سے کیسے ہیں آپ بتائیں چلے CPF کی بات کریں تو دھیان سمجھے دوستو کیا سے ایکزام نکالا جا سکتا پہلے وصال سے سمجھتے ہیں دیکھیں CPF کی بات کریں تو CPF میں دو پیپر ہیں کنفرم ہے کہ پیپر فرسٹ آپ کا پیپر فرسٹ ہوگا دوسرا پیپر سیکنڈ پیپر سیکنڈ ہوگا پیپر فرسٹ کی بات کریں تو پیپر فرسٹ کی بات کریں تو پیپر فرسٹ میں آپ کو یہاں پر جتیار رکھنا ہے ہسٹری جیوگرافی پالٹی ایکنومکس سائنس کرنٹ ایفیڈز ساتھ ساتھ میں آپ کی بات کریں تو یہاں پر میت ساتھ ساتھ میں ریزننگ یہاں سے کوشنس پوچھے جاتے ہیں یعنی اتنے سیکسنس آپ کے تیار ہونے چاہیے ساتھ ساتھ میں اگر کرنٹ ایفیڈز کی بات کریں تو ہندو نیز پیپر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مور سفیشنٹ ہے یو پی ایسی جس بھی ایکزام کو کرنیٹ کرا رہی ہے یو پی ایسی اس میں بیسکلی ہندو نیز پیپر سے میکسیمم کوشن پوچھے جا رہے ہیں پیپر سیکنڈ میں تین سیکسن سے کوشنس ہوں گے ایک پہلا آپ تو یہاں پر ایسی رائٹنگ کریں گے ایسی رائٹنگ کی بات کریں تو ایسی رائٹنگ ہندے اور ساتھ ساتھ میں انگلیش دونوں ہی میڈیا میں کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں کامپریہنسن کامپریہنسن سے کوشنس آئیں گے جس میں آپ کے پاس ایک پیسز ہوگا اور اس پیسز میں سے آپ کو کوشنس دھوننے ہوں گے تیسرا جو ہے پریس آئیز رائٹنگ یعنی ایک بڑی سی سٹوڑی ہوگی اس کو کم سبدوں میں لکھنا ہوگا اپنے سبدوں میں سٹوڑی کو الوبریٹ نہ کر کے بلکل سمری ٹائپ کا آپ کو لکھ کر کے آپ کو یہاں پر دینا ہوتا ہے یہی ہے سی پی ایف کا فارمیٹ جس میں ایک طرح پیپر فرسٹ دھائی سو مارکس کا ہوگا دوسرا پیپر جو ہے پیپر سیکنڈ ایسی کامپریہنسن اور پریس آئیز رائٹنگ کا ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو چھوٹ ہے کہ ایسے رائٹنگ آپ ہندی اور انگلیز دونوں میں کر سکتے ہیں چلے گائز آئی اوپ کہ یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا گائز سمیت ویڑے گوڑ ایوننگ کیسے ہیں سمیت کمار سماتی سماتی کیسے ہیں بتائیں سماتے ہاں وریو کیسے ہیں آپ چلے گائز گائز اگر یہاں پہ بات کریں تو کس طرح سے آپ ایکزام کریک کریں جی ایس کس طرح سے کریک کیا جائے یہ بتا دیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ سی پی ایف کی تیاری کرتے ہیں تو سی پی ایف کے لیے اڈا کے پاس آپ کے لیے ایک بیچ ہے اڈا پر بیچ ہے ستائی جولائی سے بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے بسیکلی ستائی جولائی سے بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے آلیڈی میرے دوستو آلیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے ٹائمنگ ہے چار سے سارے سات چار سے سارے سات کی ٹائمنگ ہے پی ایم پر اگر آپ اگست میں کوئی اگر جوب اگر اگست میں پلان کر رہے ہیں تو ستائیس اگست سے اگلا بیچ آئے گا سی پی ایف کا اگلا بیچ جو ہے ستائیس اگست سے آ رہا ہے اتا گائس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پہلے جوائن کریں گے تو جیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہوگا اگزام کو کریک کرنے کے لیے اس لئے ستائیس زلائی والے بیچ کو جادہ پریفر کریں اب دیکھیں یہاں پر اگزام کیسے کریک کریں گے اب یہ چیز پر ڈسس کیا جائے سب سے پہلے گائس اکاس چودری سی پی ایف اکاس چودری سی پی ایف کے بارے میں بتا جا رہا ہے سی پی ایف اسسٹینٹ کمانڈینٹ یو پی ایسی اگزام کنڈٹ کراتی ہے یو پی ایسی اگزام کنڈٹ کراتی ہے اکاس چودری آئی ہوپ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہو چلے گائس یہاں پر جی ایس کا سب سے مہین سیکشن ہے اور جی ایس سے سب سے جاتا کوشن ہوں گے اور اس میں پہلا سیکشن ہے کہ ہسٹری ہسٹری کی تیاری کیسے کی جائے گائس بہت ہی سمبل ہے تین پارٹ میں بات دیتے ہیں ہسٹری کو سب سے پہلا انسینٹ ہسٹری میڈیول ہسٹری مارڈن ہسٹری سب سے زیادہ کوشن مارڈن ہسٹری صحیح رہتے ہیں یاد رہیں انسینٹ ہسٹری کے لیے آپ انسی آرٹی کو فالو کریں انسی ای آرٹی کو فالو کریں بس اور وہ بھی الیونت اور ٹویلت کی انسی آرٹی اور فالو کرتے ت drones بہت ہے اگر آپ میڈیول ہسٹری کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی الیونت اور الیونت کے ساتھ ساتھ ٹویلت کی انسی آرٹی کو فالو کریں بہت ہے لیکن موڈرن ہسٹری میں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا موڈرن ہسٹری میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ پڑھنا ہوگا یہاں پر انسی ای آرٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک بک پڑھ لیں اگر نیشنل مومنٹ کی بات کریں تو بپن چندرہ کو فالو کر سکتے ہیں بپن چندرہ صرف ایک کتاب پڑھ لیجئے بپن چندرہ کافی ہے نیشنل مومنٹ کو لے کر اگر آپ 11 12 کی انسی ای آرٹی بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پر سی پی ایف کے اگزام میں کوشن پکڑ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو میں کلاس روم میں نوٹس دوں گا جو کلاس روم میں نوٹس دوں گا یہ کم سے کم دس سے بارہ کتابوں کا سمسرن ہے اس لئے میں نے کوئی زیادہ بک آپ کو نہیں کہا بس انسی ای آرٹی پڑھ لیں اور میرے دوارہ جو آپ کو نوٹس پروائیڈ کی جائیں گے مور سفیشنٹ ہے ہسٹری کے کوشن پکڑنے کے لئے گائز ہسٹری کے کوشن پکڑنے کے لئے یاد رہے اگر ہسٹری کا کوشن پکڑنا ہے تو جیسا میں نے کہا ہے ویسا آپ فالو کریں جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا فالو کریں ایکزام کریک ہوگا کنفرم کریک ہوگا پہلا اب جیوگرافی کی تیاری کیسے کریں جیوگرافی کیسے پڑھیں جیوگرافی جیوگرافی کے لئے دیکھیں میں سیدھے سیدھے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جیوگرافی میں میرے نوٹس آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ایک کلاس جو ہے اگر آپ لیں گے تو آپ کے لئے سب سے بینیفٹ ہوگا یہاں پر جیوگرافی سے تین سیکشن سے کوشنس ہوتے ہیں پہلا انڈین جیوگرافی دوسرا ورل جیوگرافی تیسرا فیزیکل جیوگرافی اگر انڈین پڑھتے ہیں تو انڈین کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا انسی آر ٹی انسی آر ٹی سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا وال جیوگرافی کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا ایٹلس اور فیزیکل جیوگرفی کے لیے بھی انسی آٹی بس اتنا کافی ہے اور میرے نوٹس اگر پڑھ لیے تو رام بان ہے رام بان ہے بیت سٹارٹ ہو رہا ستائیس جولائی سے بیت سٹارٹ ہو چکا آلڑی ٹائمنگ ہے چار سے سارے ساتھ کی ٹائمنگ ہے چار سے سارے ساتھ کی ٹائمنگ ہے جس بچے کو جوائن کرنا وہ جوائن کر سکتا ہے اگر جیوگرفی میں اتنا پڑھ لیا جائے تو ایکزام کریکٹ کرنے کی سمبھاؤنہ سب سے زیادہ ہوگی سب سے زیادہ ہوگی میرے دوستو سب سے زیادہ ہوگی چلے گائز یہاں میں کچھ پوچھ رہے ہیں بچے اور ڈانٹ ڈانٹ واری آکاز چودھری ایکنومکس بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان کر دوں گا ایکنومکس کو گھبرائیں نہیں بس اگر میرے ساتھ اگر آپ جڑتے ہیں تو ایکنومکس بھی بہت ہی آسان ہوگا آپ لوگ کے لیے چلے گائز اب یہاں پہ سب سے مین چیز ہے کہ اب جیوگرفی ہو گیا اب پولٹی کیسے پڑھا جائے یہ سب سے important پولٹی کیسے پڑھا جائے تو پولٹی کے لیے سب سے important ہے میرے نوٹس جو میں آپ کو کلاس روم میں نوٹس پروائیڈ کروں گا سب سے best ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ بکس کی بات کریں تو اس میں ایک بکس پڑھ سکتے ہیں لکشمی کانت کی بکس پڑھ سکتے ہیں لکشمی کانت سر کی بکت پڑھ لیجئے کافی بیسٹ ہے لکشمی کانت سر لکشمی کانت کی پولٹی کی کتاب پڑھ لیجئے کہیں جانے کی جورت نہیں ہے یہیں سے اگزام میں کوشن آ جائیں گے یہیں سے کوشنس آ جائیں گے یہیں سے کوشنس آ جائیں گے میرے دوستو یہیں سے کوشن آ جائیں گے اگر اب بات کریں ایکنومکس کی ایکنومکس کیسے پڑھیں ایکنومکس اگر سی پی ایف کے ایکزام میں ایکنومکس ایکنومکس کیسے پڑھا جائے سب سے بین ہے تو ایکنومکس کے لیے آپ کو ٹاپک وائس یہاں پہ تیار کرانا ہوگا مجھے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی بکس نہیں ہے کہ آپ ایکنومکس وہاں سے تیار کر لیں اور سیدھے کوششن مل جائے نو بلکہ نہیں کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ہے کرنٹ ایکنومکس سے سب زیادہ کوششن ہوتے ہیں کرنٹ ایکنومکس کرنٹ ایکنومکس سے کوششن سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں آتا ہندو نیوز پیپر دا ہندو دا ہندو نیوز پیپر اگر آپ نے پڑھی ہے تو مانگے چلیے سب سے بیسٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ایکنومکس ٹائمز پڑھ لیجے کافی بیسٹ ہے ایکنومک ٹائمز اور ہندو نیوز پیپر پڑھ لیجے رام باند ہے کوششن سارے آ جائیں گے اور یہاں پر ایکنومکس میں بات کریں تو کلاس نوٹس سب سے زیادہ پریفر کریے کلاس نوٹس کو پریفر کریے میں بتاؤں تو کلاس نوٹس کو پریفر کریں گے سب سے بیسٹ رہے گا اور کرنٹ ایکنومکس کے لیے آپ ہندو نیوز پیپر اور ایکنومکس ٹائمز کو فالو کر لیجے ایکزام میں میکسیمم کوششن یہی سے فضائیں گے یہی سے فضائیں گے میرے دوستو یہی سے فضائیں گے گائز اگر آپ نے میرا شو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو بھائی لائک جروع کر دیجئے لائک جروع کریں اور ساتھ ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ بنائی جا سکے لائک کریں اور شیئر کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ بنائی جا سکے میرے دوستو دوسروں تک پہنچ بنائی جا سکے چلے گائز اب یہاں پہ اگلا آتا ہے سائنس سائنس کیسے پڑھیں سائنس کلاس نوٹ سب سے امپورنٹ ہے کلاس نوٹ اگر پڑھتے ہیں سائنس کے لئے سب سے بیسٹ ہے کیونکہ بھائی میں آپ کو کوئی بک پریفر نہیں کروں گا بہت زیادہ اگر آپ کو بک پریفر کرنی ہے تو تاٹا میگرہ ہلز کی کتاب پڑھ لیجے تاٹا میگرہ ہلز تاٹا میگرہ ہلز کی کتاب پڑھ لیجے اور بہت زیادہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تاٹا میگرہ ہلز کی کتاب پڑھ لیجے سائنس کے لئے سب سے بیسٹ ہے اگر تاٹا میں اگر ہلس پڑھ لیا تو یو پی ایسی کیا آئی ایس کا بھی اگزام کر دے گا کیونکہ سائنس کے کوششنز یہاں سے فس جاتے ہیں یہاں سے فس جاتے ہیں میرے دوستو یہاں سے فس جاتے ہیں چلے گائز اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں میرے سے کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں میرے دوستو کچھ پوچھ سکتے ہیں سائنس بھی ہو گیا کرنٹ ایفرس کے لئے آپ اڈا پہ بننے رہی ہے لگتار آپ کرنٹ ایفرس آپ کا تیار ہو جائے گا تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں کرنٹ ایفرس کے لئے آپ کروچھترہ بھی لے سکتے ہیں پیڈی لے سکتے ہیں کرونیکہ لے سکتے ہیں اگر آپ سائٹ پر آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے چلے گائز آگے سمجھیں اب یہاں پہ دیکھیں کوششنز کیسے پوچھے جاتے ہیں ایکزام میں آپ کے سی پی ایف کے ایکزام میں کوششنز کیسے آتے ہیں دیکھیں ایسے پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے یو پی ایسی کنڈرٹ کر رہی ہے اور ایسے کوششنز اگر آپ تیار کر کے جائیں گے تب جا کے آپ کا سی پی ایف کے ایکزام کریک ہوگا دیکھیں پہلا کوششن پمپاس گھاس کے میدان کس دیس میں استثیت ہے چار اوپشن ہے جواب دیجئے تو کیا اتر ہوگا آپ کے ایکوارڈنگ کیا آنسر ہونا چاہیے بتائیں جل جلی بتائیں میرے دوستو کیا اتر ہوگا کیا جواب دے پائیں گے آپ پمپاس گھاس کے میدان نمی میں سے کس دیس میں استثیت ہے ارجنٹینہ برازیل چلے اور ایکوارڈور گائز بتائیں کیا اتر ہوگا آپ میں سے ایسا کوئی سٹورنٹ ہے جو جواب دے پائے کی پمپاس گھاس لینڈ کہاں پہ پائے جاتے ہیں چلے کوئی ہے ایسا سٹورنٹ آپ میں سے چلے گائز اگر بات کریں تو پمپاس گھاس کے میدان ارجنٹینہ میں پائے جاتے ہیں ارجنٹینہ نور کریجے ارجنٹینہ میں گھاس کے میدان پمپاس گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں اب یہاں پہ تیار کیسے کرائیں گے آپ کا یہ سمجھے میں ایز ایز جیتیندر شرمہ آپ کو جیوگرافی کیسے پڑھاؤں گا یہ سمجھاتا ہوں گائز یہ سمجھاتا ہوں جیسے ماں لیجے اب آپ کو مجھے یہ پڑھانا تھا ورلڈ جوگرافی سے کوشن تھا یہ رہا آپ کا ساؤتھ امریکہ اور یہ رہا آپ کا پمپاس گراس لینڈ یہ رہا پمپاس گراس لینڈ سیدھے سیدھے میپ پر ڈینورڈ کر دیا اور یہ دیس کا نام کون سا ہے ارجنٹینا سیدھے سیدھے گائز ایٹلس بیٹس جب آپ پڑھ کر جاؤ گے تو ایکزام کریک ہوگا کنفرم کریک ہوگا میرے دوستو کنفرم کریک ہوگا اس طرح سے تیاری کی جاتی ہے تب جا کے ایکزام کریک کیا جاتا ہے آئی ہوپ میری بات سمجھ میں آگئی ہو اگلا کوشن دیکھئے جب آپ بتائیے کیا اتر ہوگا اس میں سے کون سا جورہ سو ملیت نہیں ہے ایسے کوشن سی پی ایف کے ایکزام میں آتے ہیں میرے دوستو ایسے کوشن ساتے ہیں اسیسٹینٹ کمانڈنٹ بننا چاہتے ہو ستائیس جولائی سے بیچ ہے ستائیس جولائی سے اسٹارٹ ہو چکا ہے اگلا بیچ اگست میں 27 اگست سے اسٹارٹ ہوگا اور پہلا جبکہ 27 جولائی سے اسٹارٹ ہو چکا ہے جس بچے کو بھی بیچ جوائن کرنا ہے جوائن کر سکتا ہے چلی دوسری کا جواب دیجے کیا اتر ہوگا آپ کا جلی جواب دیجے میرے دوستو کیا اتر ہوگا بتائیں میرے دوستو کیا اتر ہوگا تھوڑا جلی جلی بتائیں کیا آنسر ہونا چاہیے آپ کے گوڑنگ کوشش کرئے بتائیں دوسرے کا اتر کیا ہوگا کیا سمجھ میں آرہا ہے سی پی الف کے liبل کا کوششن یہ سارے کوششن سی پی الف کے لیبل کے ہیں اور ورلل جیوگرفی سے کوششن ہے خاص طرح سے ورلل جیوگرفی سے پوچھے گئے ہیں کیا آپ میں سے کوئی ایسا اسٹر انٹ ہے جو جواب دے پائے گا آپ میں سے کوئی ایسا اسٹر انٹ ہے جو جواب دے پائے گا کوئی نہیں بس چلے گائز تو آنسر ڈی is the right answer گیبسن is the right answer یہاں پہ گیبسن ڈیزر برازیل میں نہیں ہے گیبسن ڈیزر آسٹریلیا میں ہے دیکھیں یہ رہا آپ کا آسٹریلیا یہ رہا آپ کا گیبسن ڈیزر یہاں پہ گیبسن ہے یہ رہا گیبسن گائز اسی طرح سے میں آپ کو جیوگرافی پڑھاؤں گا اسی طرح سے جیوگرافی پڑھاؤں گا گائز ایک ایک کنٹینٹ ایٹلس پہ فوکس کر کے پڑھائے جائے گا تاکہ آپ وہ مقام حاصل کر لیں جس سے آپ کا ایکزام کریک ہو جائے چلے گائز اگرہ کوشن یہ رہا جواب دیجئے کیا اتر ہوگا آپ کے اگرنگ کیا اتر ہونا چاہیے گائز بتائیں match list first list second and select the correct answer using the code below using the code given below گائز ایک طرف جو ہے آپ کا ایک طرف آپ کا city ہے اور دوسری طرف گائز river ہے river اگر میں اس کو چلیے اگر میں اس کو اے کر دوں اے بی سی اور ڈی جواب دیجئے میرے دوستوں کیا اتر ہوگا جرد جواب دیجئے کیا آپ matching ملا پائیں گے آپ لوگ کیا آپ matching آپ میں سے کوئی assets rent ہے جو matching ملا دے anybody کوئی بھی assets rent بتائیں khartum ساسات میں برازہ بھی لے برازہ بھی لے بتائیں گائز ساسات میں rotardom rotardom گائز اس level کے questions آتے ہیں اور پیریس گائز بتائیں کیا اتر ہوگا آپ میں سے کوئی ایسا ہے سیڈنٹ جو جواب دے پائے راکیس کمار یہ cpf کی تیاری چلی ہے cpf ڈی آر ڈیو نہیں cpf کی تیاری چلی ہے راکیس کمار راکیس کمار cpf کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو 27 جولائی سے بیچ ہے 27 جولائی سے بیچ ہے جو start ہو چکا ہے timing ہے 4 سے سارے ساتھ 7 4 سے 7 30 پی ایم پہ start ہے guys جس بچے کو join کرنا ہے join کر سکتا ہے اس کا کوئی جواب دے پائے گا کوئی نہیں چلے guys خارتون اے کا آپ کا ہوگا اے کا دوسرا اے کا دوسرا یہ رہا اے ہی آنسر پہلے سیدھے سیدھے نکل گیا اے کے دوسرے سے ہی آنسر نکل گیا میرے دوستو خارتون نیل پر ہے چکے برازہ ویلے کانگو پہ ہے یعنی جائرے اور ساسر روٹرڈم رائن پہ ہے اور پیریس کی بات کریں تو سائن پہ ہے نوٹ کر لیجئے اگر ایسے تیاری کر کے جاؤ گے تب ایکزام میں آپ کے کوئسنس پکڑ میں آئے گے ایکزام میں آپ کے کوئسنس پکڑ میں آئیں گے میرے دوستو ایکزام میں کوئسنس ایسے ہی پکڑ میں آتے ہیں چلے guys چوتھا پتہ یہ تو لارج کافی پلانٹیشن ان برازین آر کالڈ برازین میں بڑے کافی بگانوں کو کہا جاتا ہے یہ تو جواب دے دو یہ تو سمپل کوئشن ہے جواب دیجئے میرے دوستو کیا اتر ہوگا فرہ ور جواب دیجئے میرے دوستو کیا اتر ہوگا فرہ ور جواب دیجئے میرے دوستو کیا اتر ہوگا ایسے کوئسن سی پی ایف میں آتے ہیں guys ہمارے یہاں پہ سی پی ایف کا بیچ سی پی ایف کا بیچ ستائیس زولائی سے سٹارٹ ہو چکا ہے ٹائمنگ ہے guys چار سے سارے ساتھ پی ایم نوٹ کا لیجئے اگلا بیچ اگست میں آرہا ہے اگست میں 27 اگست سے بیچ ہے اگر آپ یہ بیچ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو only fees ہے 4100 روپیس 4100 روپیس only fees ہے آپ کو کوڈ یوز کر لیجئے Y242 Y242 کوڈ کو یوز کیجئے اور maximum benefit لیجئے میرے دوستو دیکھیں ایک بچہ نے جواب دے دیا ایک بچہ نے جواب دیا یہاں بالکل صحیح یہاں بالکل صحیح میرے دوستو D is the right answer D is the right answer چلے ایک اور کوشن جواب دیجئے last یہ دیکھیں which of the following page is not correctly matched نمکت میں سے کون سا جوڑا سو ملی نہیں ہے نہیں ہے کہہ رہا ہے جواب دیجئے میرے دوستو کیا اتر ہوگا فرور جواب دیجئے کیا آنسر ہوگا آپ کے قارنگ امرجیت کمار راکیس کمار جواب دیں کشن سنگھ جواب دیں روسن کمار جواب دیں ہرڈ جواب دیں سوماتی جواب دیں آکاس چودری جواب دیں کیا اتر ہوگا آپ کے قارنگ چلے ویمل کمار کا آنسر D آرہا ہے ویمل کمار کا آنسر D آرہا ہے بہت اچھا ویمل اور گائے جواب دیجئے کیا اتر ہوگا اور گائے جواب دیجئے کیا اتر ہوگا چلے میرے دوستو آنسر ہے بلکل صحیح D is the right answer مالدیفز is the right answer میرے دوستو مالدیفز is the right answer مالدیفز is the right answer ملابو مالدیفز کی رازدانی مالے ہے کیا رازدانی دوستو مالے ہے ملابو رازدانی نہیں ہے اس اکارڈن D بالکل غلط تھا D بالکل غلط تھا چلے گائے اڈا پر رائٹ ناؤ آپ کو 77% کا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اگر آپ ایپ پہ کوئی بھی کنٹین ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو 5% 83% کا ڈسکاؤنٹ ہے اور 31 جولائی last date ہے 31 جولائی last date code یاد کرنا Y242 آپ کو یوز کرنا Y242 Y242 code یوز کر کے آپ maximum benefit لے سکتے ہیں اور CPF کا batch یہ ہماری پوری ٹیم ہے میرے دوستو جس کے دوارہ آپ کو CPF teach کیا جائے گا batch سٹارٹ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے 27 جولائی new batch جو سٹارٹ ہو چکا ہے new batch 27 جولائی سے batch سٹارٹ ہو چکا ہے میرے دوستو timing ہے چار سے سارے ساتھ کے timing ہے پی ایم نوڈ کا لیجے اور اگلا next batch جو ہے new batch اگلا جو آرہا اگست میں 27 اگست سے ہی نیا batch آرہا میرے دوستو تو جس بچے کو batch join کر لیجے مات رفیس 40 100 روپیس 40 100 روپیس مات رفیس ہے code یاد رکھنا y 242 اگر code use کروگے تو اتنے فیس میں آپ کا ایسے cpf کے بیچ میں ہو جائے گا چلے guys میں جیتے اندر شرمہ اس کے ساتھ ودا لیتا ہوں thank you take care and jaihin دوستو